ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ ویڈیو میں ایک پکچر دیکھ رہے ہیں جس میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو گلے لگا کر کھڑے ہیں ارد گرد پھولو کی پتیاں بکھری ہیں اور کچھ نوجوان حضرات اپنے موبائل سے یہ سارا منظر ریکارڈ کر رہے ہیں دوستو یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی آف لاہور ہے اور یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ قوم کا مستقبل اور اساسہ ہے اور یہ لڑکا اور لڑکی کوئی شادی شدہ جوڑا نہیں ہیں بلکہ دو چاہنے والے ہیں اور یہ سب مل کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک نام وار آلہ تعلیمی دارے میں کھڑے ہو کر سر عام مغربی ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں اور دوسرے طلبہ ان کے اس کام پر ان کی مکمل حسلہ افضائی کر رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ اس سارے ہونے والے کام کو پرپوزل کا نام دیا جائے گا یا یہ پرپوزل نکاح ہے یا گناہ البتہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے کیونکہ ہر بندے نے اپنا حساب خود دینا ہے مگر مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ جب میرے مذہب اسلام کا مذاق اڑایا جائے یا میرے ملک میں جس ملک کو نفاظ اسلام کے لیے حاصل کیا گیا وہاں مسلمان نوجوان سر عام گناہ کریں انگریز کی ثقافت کو پروموٹ کریں اور طلبہ اکرام اس کو ازاد خیالی اور پیار کے اظہار کا نام دیں مجھے اعتراض ہے اس بات پر کہ میرے ملک کے عالی تعلیمی داروں میں مگر بھی ثقافت کو پروموٹ کیا جائے اور انتظامیہ ہاموش رہے مجھے اعتراض ہے اس بات پہ کہ میرے ملک کے مسلمان نوجوان بنا نکاح کے سر عام گلے ملیں اور اس کو ازاد خیالی کہا جائے پیار کرنا جرم نہیں ہے شادی کا پرپوزل دینا بھی غلط نہیں ہے البتہ نکاح کے بغیر لڑکے اور لڑکی کا یوں ملنا شرمناک ہے خدا رہا اسلام پسند بنیں جو طریقہ کار آپ کو دیا گیا ہے اس کے مطابق نکاح کریں مجھے ان لوگوں پہ سے کوئی نفرت نہیں ہے میں ان لوگوں پہ کوئی لانت نہیں بیج رہا ہوں میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ ان کی محبت کو اللہ نکاح تک پہنچائے مگر یہ طریقہ کارگیر شریح ہے اور غیر اخلاقی ہے میں اس کی محالفت کرتا ہوں اگر میری بات سے آپ لوگ متفق ہیں تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین